جنبِ حاجرہ جنبِ حاجرہ تھی دوسری بھی وی پیمبر کی نلا فرزند اسماعیل نے خوبی مقدر کی نلا فرزند اسماعیل نے خوبی مقدر کی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنی رائک کومنٹ میں ضرور دیں خدا فیس این صلاة ونزکی ومحیای ومباتی للہ رب العالمین صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يضح فلا يطربن مصلانا او كما قال عليه صلاة وسلام سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم وبحمده يستغفر اللہ صلى الله علی سیدنا محمد صلى الله علیه وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی علیه وسلم خلیل اللہ نے جسے کے لیے حق سے دعائے کی زبیل اللہ نے وقت زبا جس کی التجائے کی جو بن کر روشنی فلتی دے یا کوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کے نیرنگ میں پایا کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس زبا شانی سے وہ جس کی آرزو بھڑ کی جوابیں لن ترانی سے وہ جس کے نام سے دعوت نے نغمہ سرائی کی وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمہ نے گدائی کی دل یا حیاء میں ارمان رہ گئے جس کی زیارت کے لبے عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے وہ دن آیا وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے خدا نے آج ایفا کر دیئے ہر بات کے وعدے قربانی کو سامنے رکھئے بہت خوبصورت پیغام ہے آپ کی خدمت میں تحفے کی سورت میں پیش کر رہا ہوں قربانی کو سامنے رکھئے قربانی کی عید آ رہی ہے اللہ سب کو مبارک فرمائے سب کو اس عید کے لیے قبول فرمائے اس قربانی کو سامنے رکھ کر میرے پیغام کو سواد فرمائیے میں تین پیغام آپ کی خدمت میں لے کر آ رہا ہوں قربانی پر اعتراض ہوتا ہے یہ میرا پہلا پیغام ہے اور دوسرا پیغام ہے قربانی کے فضائر اور مسائل اور تیسرا پیغام ہے یہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے تین پیغام کو میں آپ کی خدمت میں لے رہا ہوں مجھے اس کی بہت خوشی ہے کہ آپ سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں اور اللہ کا کرم ہے آپ کا ایمان تازہ بھی ہوتا ہے آپ کی روح تازہ بھی ہوتی ہے اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے میں قربانی کے ان پیغام کو سوالوں سے شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں میرا پہلا سوال ہے اللہ نے سارے جانور کو حلال کیوں نہیں کیا بعض جانور حلال بعض جانور حرام حلال حلال کیوں ہے حرام حرام کیوں ہے سارا جانور سارے جانور حلال کیوں نہیں ہیں یہ میرا پہلا سوال ہے اور دوسرا سوال ہے قربانی کا پیسہ صدقہ کر دیا قربانی چھوڑ دیا قربانی معاف ہوگی صدقی کا سواب ہوگا قربانی کا پیسہ تھا قربانی نہیں کیا قربانی چھوڑ دیا قربانی کے پیسے کو صدقہ کر دیا صدقے کا ثواب ہوگا قربانی ماف ہوگی یہ میرا دوسرا سوال ہے اور تیسرا اور آخری سوال ہے لڑا اور حکومت کرو انگریز کو سابنے رکھیے میرا تیسرا سوال ہے ایک مسلمان نے غیر مسلم سے پوچھا گائے ہندو ہیں یا مسلمان لڑا اور حکومت کرو انگریز کو سابنے رکھیے یہ میرا تیسرا سوال کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم سے پوچھا یہ گائے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے ان تینوں سوال کی جواب کو مکمل کر کے میں پیغام شروع کر رہا ہوں میرا پہلا پیغام تھا میرا پہلا سوال تھا سارے جانور حلال کیوں نہیں ہے چھے وجہ سے اللہ نے جانور کو تمام انسانوں پر حرام کیا اور خاص طور پر مسلمانوں کے لئے حرام کیا چھے وجہ سے اللہ نے جانور کو حرام کیا پہلی وجہ جس جانور کے کھانے سے انسان کے دل میں خواست پیدا ہو سکتی تھی دل گندہ ہو سکتا تھا اس جانور کو اللہ نے حرام کیا جس جانور کے کھانے سے انسان درندہ صفت جانور بن سکتا تھا انسان انسان ہو کر کے انسان نہیں رہتا درندہ صفت جانور بن جاتا اللہ نے اس جانور کے کھانے کو حرام کیا تیسری وجہ جس جانور کے کھانے سے انسان کا نفس مسلمان کا نفس گناہ پر شیطانی کام پر آمادہ ہوتا اللہ نے اس جانور کو حرام قرار دیا چوتھی وجہ جس جانور کے کھانے سے انسان کی جان پر زہر کا اثر ہوتا اس جانور کو حرام قرار دیا جس جانور کے کھانے سے انسان مسلمان ہو کر کے بد اخلاق ہو جاتا مسلمان مسلمان ہو کر کے بد عقیدہ ہو جاتا ان وجہوں سے اللہ نے ان جانوروں کو حرام قرار دیا میرا دوسرا سوال تھا کہ قربانی کو چھوڑ دیا اور قربانی کا پیسہ صدقہ کر دیا صدقے کا سواب ہوگا سواب تو ملے گا لیکن قربانی معاف نہیں ہوگی قربانی کا مطالبہ قیامت میں باقی رہے گا اللہ پوچھے گا کہ تم نے قربانی کیوں نہیں کیا تیسرا سوال تھا لڑاؤ اور حکومت کرو اس کو سامنے رکھ کر کے سور اور گائے کے نام پر ہندو مسلمان کو لڑاتے ہوں انگریز نے یہ شکوفہ چھوڑا لڑاؤ اور حکومت کرو اس کو سامنے رکھئے میرا تیسرا سوال تھا منشی شوقت علی مرہوم نے کسی غل مسلم سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ جو گائے ہیں یہ ہندو ہے یا مسلمان اگر ہندو ہے تو مسلمان کے گھر کا چارہ کیوں کھاتی ہے اگر یہ مسلمان ہے تو گائے کو ماں اور معبود ماننے والے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے گائے کو گائے کو معبود اور ماں ماننے والے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے کیا نمرود نے پابل میں جب دعوا خدائی کا جہاں میں آم شیوہ ہو گیا جب خد ستائی کا اندھیرہ ہی اندھیرہ کفر نے ہر سمت پھیلایا تو ابراہیم کو اللہ نے مبوس فرمایا ہوا یہ بمگر شیطان خلیل اللہ کا دشمن چراغ حق بجانے کو کیا آتش قدر روشن خلیل اللہ کو اس آگ کے امبار میں پھیکا گلے توحید گویا تخت ترے گلزار میں پھیکا بروے کا رایا جبھی وہ نور پیشانی ہوئی آگے ایک پلمے کو سرو تسنیم کا پانی الحمدللہ میرا پہلا پیغام آپ کی خدمت پہ آ رہا ہے قربانی پر اعتراض ہوتا ہے کہ مسلمان بڑے بے رحم ہیں جانوروں کو مارتے ہیں جانوروں کی جان لیتے ہیں مسلمان بڑے بے رحم ہیں پہلا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے نہ ہی مسلمان بے رحم ہیں نہ ہی اسلام بے رحم ہیں خود صورتہ پیغام آپ کی خدمت ہے اللہ کرے یہ قبول ہو اللہ ہماری مراد بھی پوری فرمائے آپ کی مراد بھی پوری فرمائے اسلام جانوروں پر بے رحم نہیں ہے بہت مہربان ہے اسلام کی پہلی مہربانی جانور کو فالتو نہیں مار سکتے بے فائدہ مار نہیں سکتے قیامت میں سوال ہوگا کہ اس جانور کو تم نے بے فائدہ بلا وجہ جان سے کیوں مار دیا اسلام کی پہلی مہربانی دوسری مہربانی جانور کو بان کر نشانہ نہیں لے سکتے جانور تڑکتا ہے جانور جان دیتا ہے تڑک تڑک کر جان دیتا ہے زخمی ہوتا ہے مجروح ہوتا ہے اس کو اسلام نے گناہ کہا اور اس جانور کو مردار کہا اسلام کی تیسری مہربانی جانور کو کھڑے اور زندہ جانور کے بعد حصے کو کھاٹ کر کے کھانا اسلام نے گناہ بتایا اور اس حصے کو مردار کہا اسلام کی تیسری مہربانی اسلام کی چھوٹی مہربانی جانور کو جلا نہیں سکتے زندہ جانور کو جلانا پاب ہے ظلم ہے گناہ ہے نافرمانی ہے جلانے کا حق صرف اللہ کو ہے اللہ کے بندوں کو جلانے کا حق نہیں جانور کو جلا نہیں سکتے اسلام کی پانچمی مہربانی بغیر دانے کے جانور کو بان کر کے رکھنا گناہ ہے اور اس پر جہنم کی دھمکی دی جاتی ہے پیاسے کتے کو پیاسا چھوڑ نہیں سکتے یہ گناہ ہے پیاسے کتے کو پانی پلانے پر جنت کا وعدہ کیا گیا اسلام کی پانچمی مہربانی اسلام کی چھٹی مہربانی جانور کو داگ نہیں سکتے داگنے والے کو اسلام نے ملون کہا اور داگنے والے پر اللہ کی لانت اللہ کی لانت اور اللہ کے رسول نے اس آدمی کو ملون کہا جو جانور کو داگتا ہے اسلام کی آخری مہربانی جانور کو گزہ کے لیے زبا کر سکتے ہو لیکن اس سے پہلے چھاپو تیز کر لو جانور کے سامنے نہیں اور جہاں گھنڈی ہو اس کے نیچے زبا کرو وہاں ساری رکھ جمع ہوتی ہے جلدی سے جانور زبا ہوگا جلدی سے جانور کٹ جائے گا جلدی سے اس کی جان نکل جائے گی اور بسم اللہ پڑھ کر کے زبا کرو جانور جب تصویر کو سنتا ہے تو مست ہو کر کے ایسے جان دیتا ہے جیسے شہید اللہ کے نام پر سر کٹانے کو آسان سمجھتا ہے بے رحمی کا دو طریقہ جو اسلام کے علاوہ میں ہے اسلام نے اسے بے رحمی کا طریقہ بتایا جانور کو باندیا جاتا اور اس کے سر پر کھوٹا مارا جاتا اسلام نے اسے بے رحمی کہا اسے ظلم کہا اسے نافرمانی کہا اسے گناہ کہا دوسرا طریقہ تھا جانور کو باندیا جاتا تھا اسلام سے ہٹ کر دوسرا طریقہ تھا جانور کو باندیا جاتا تھا اس کے سینے پہ سراخ کیا جاتا تھا اس میں ہاتھ ڈال کر اس کے دل کو چھٹکیوں سے مسئلہ جاتا تھا اور جانور ترپ ترپ کر کے مرتا تھا اسلام نے ایسے جانور کو مردار کہا اور اس عمل کو ظلم کہا نافرمانی کہا گناہ کہا یہ اسلام کی مہربانی ہے اسلام جانور پر بہت بڑا مہربان مذہب ہے بے رہم مذہب نہیں ہے اسی طرح مسلمان بے رہم نہیں ہیں جانور کی جان لیتے ہیں بے رہم نہیں ہیں جو لوگ مسلمان کو بے رہم بتاتے ہیں وہ خود بے رہم ہے جان ہر ایک کو پیاری ہے کیا وہ سام بچوں کی جان نہیں لیتے جوئی اور کھٹمل کو نہیں مارتے تو پھر وہ مسلمان کو بے رہم کیسے کہتے دوسرا جواب ہے مسلمان خود سے جانور کی جان نہیں لیتا اللہ کا حکم ہوتا ہے مسلمان جانور کی جان لیتا ہے جب حکم دینے والا خدا بے رہم نہیں ہے مہربان ہے حکم کا پورا کرنے والے مسلمان کیسے بے رہم ہو سکتے مسلمان کی مثال آیاز کی طرح ہے آیاز سے محمود بادشاہ نے کہا اس موٹی کو توڑ دو اس نے توڑ دیا بادشاہ نے پوچھا کہ موٹی کو کیوں توڑ دیا بہت قیمتی موٹی تھا تو اس نے جواب دیا کہ بادشاہ کے حکم سے بڑھ کر یہ موٹی نہیں ہے تو مسلمان دل پر پتھر رکھ کر گے جانور کو زبا کرتا ہے اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تیسرا جواب ہے کہ مسلمان جب پال پوس کر کے جانور کو زبا کرتا ہے تو اس کا دل ٹوٹتا ہے اور اس کے آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں وہ ان سے جانور کی جان لیتا ہے جب حکم دینے والا خدا بے رحم نہیں ہے مہربان ہے تو حکم پورا کرنے والا مسلمان کیسے بے رحم ہو سکتا ہے مسلمان کی مثال آیاز کی طرح ہے محمود بادشاہ نے کہا کہ بیٹے آیاز اس موٹی کو توٹ ڈالو آیاز نے اسے توڑ دیا بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے اتنا قیمتی موٹی کیوں توڑ دیا تو آیاز نے کہا بادشاہ کے حکم سے بڑھ کر یہ موٹی قیمتی نہیں ہے بادشاہ کے حکم سے بڑھ کر یہ موٹی نہیں ہے مسلمان دل پر پتھر رکھ کر جانور کو اس لیے زبا کرتا ہے کہ خدا کا حکم ہے تیسرا جواب یہ دیا جاتا ہے جب مسلمان جانور کو پوست پال کر کے زبا کرتا ہے تو اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں آنسو جس کی جاری ہو وہ بے رحم کیسے ہو سکتا ہے مقدر ہو گئی اولاد میں دارین کی شاہی تو پیغمبر دیار مصر کی جانب ہوا راہی یا حادی کیون نے حضرت کی زوجہ چھیننا چاہی مگر دے دی اسے اللہ نے فل فور آگاہی تھی اس کے گھر میں ایک دخ ترم کر دی ساتھ سارا کے پیمبر کے لیے یوں نظر دے جی ہاتھ سارا کے پلٹ آیا پیمبر جب یہاں سے جانب کنعا پلٹ آیا پیمبر جب یہاں سے جانب کنعا یہ لڑکی حاجرہ بھی ساتھ تھی وہاں بھی قیداما اسے سارا نے پیغمبر کی زوجیت میں دے ڈالا اسے سارا نے پیغمبر کی زوجیت میں دے ڈالا کہ ہونے والا تھا دنیا میں اس کا مرتبہ بادا جانب حاجرہ جانب حاجرہ تھی دوسری بھی وی پیمبر کی ملا فرزند اسمائیل نے خوبی مقدر کی ملا فرزند اسمائیل نے خوبی مقدر کی دوسرا خوبصورت پیغم آپ کے خدمت میں آ رہا ہے خربانی کے مسائل خربانی کے فضائل تین حدیثیں فضائل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آ رہی ہیں پہری حدیث آ رہی ہے صحابی رسول نے پیغمبر سے پوچھا یہ قربانی کیا ہے اور اس میں ہمیں ملے گا کیا پیغمبر نے فرمایا یہ تمہارے دادا ابراہیم کی سنت ہے اور اس میں قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نگیم دے دوسری حدیث آ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دینوں میں قربانی کے عمر سے بڑھ کر اللہ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے تیسری حدیث آ رہی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جب قربانی کا جانور قربان ہوتا ہے اس کا خون اس سے پہلے کہ زمین میں گرے قربانی کرنے والے ہی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے اس کے درجے کو بلم فرما دیتا ہے چار غلطیاں قربانی میں ہم کرتے ہیں اور ایک ایک غلطی آپ کی خدمت میں آ رہی ہے امید ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ یہ غلطی نہیں ہوگی پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں طاقت نہیں قربانی کی لیکن شرم کے بارے کہ دوسرے کیا کہیں گے قربانی کرتے ہیں یہ ریاقاری کے قربانی ہے عدا تو ہوگی قبول نہیں ہوگی دوسری غلطی ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ قربانی قربانی کی نیت سے نہیں کرتے گوشت کھانے کی نیت سے ہم قربانی کرتے قربانی کی نیت یہ ہے کہ اللہ کے حضور اپنی جان کے بدلے ہم جانور کی جان قربان کر رہے ہیں یہ قربانی ہے قربانی کی نیت ہے قربانی کی نیت سے قربانی نہیں کرتے گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتے ہیں قربانی عدد بھی نہیں ہوگی حبور بھی نہیں ہوگی تیسری غلطی ہم سے کیا ہوتی ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کرتے ہیں کبھی ماں کی طرف سے کر لیا کبھی باپ کی طرف سے کر لیا کبھی بیوی کی طرف سے کر لیا کبھی شوہر کی طرف سے کر لیا اگر پورے گھر پر قربانی واجب ہے تو ایک قربانی کافی نہیں ہوگی یہ ہماری تیسری غلطی ہے چوتری غلطی ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں عمر بھر کے لیے ایک قربانی کافی ہے عمر بھر کے لیے قربانی کافی نہیں ہے جس طرح ہر سال زکاة فرض ہوتی ہے جس طرح ہر سال فطرہ واجب ہوتا ہے اسی طرح ہر سال قربانی واجب ہوتی ہے ایک بہت بڑی غلطی اور آخری غلطی یہ ہے کہ ہم لوگ قربانی کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ پیسہ کیسا ہے جس کے ساتھ حصہ ڈھاوتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ وہ آدمی کیسا اس کا پیسہ پیسہ ہے سات آدمیوں نے مل کر قربانی کی ایک آدمی کا اگر پیسہ حرام ہے غلط پیسہ ہے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی قربانی کس پر واجب ہوتی ہے چار صورت ہے قربانی واجب ہوتی ہے ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں اللہ ہمارے مطالعے کو تازہ فرمائے آپ کے علم میں اضافہ فرمائے میند کی قربانی واجب ہے کسی نے میند مانی میرا کلان کام ہو گیا تو میں قربانی کروں گا وہ کام ہو گیا تو قربانی واجب ہو جاتی مرنے والے نے مرنے سے پہلے وسیعت کیا کہ میرے مال سے میری قربانی کر دینا مال بھی چھوڑا وسیعت مرنے سے پہلے کیا اب اسی مال سے قربانی کی جا رہی ہے یہ قربانی واجب ہے قربانی واجب نہیں تھی شوق میں جانور خرید لیا شوق میں جانور خرید لینے سے قربانی واجب ہو جاتی ہے آخری صورت ہے نساب کے برابر کسی کے پاس بیس بائیس ہزار روپیہ کی بچت ہے یا سامان دجارت ہے یا ضرورت سے زائد دوسرا سامان ہے جس کی قیمت بیس بائیس ہزار ہے اس پر قربانی واجب ہے قربانی کا گوشت خود کھانا چاہیے رشتہ دار کو دینا چاہیے غریبوں میں باتنا چاہیے اور غیر مسلم کو دینا بہت بہتر ہے فقہان علماء نے لکھا ہے غیر مسلم کو دینا بہت بہتر ہے کیوں؟ غیر مسلم ہمارے بھائی بھی ہیں غیر مسلم ہمارے پڑوسی بھی ہیں اور غیر مسلم ہمارے اچھے دوست بھی ہیں تو ایسے موقع سے ہمیں ان کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے کہیں مسئلہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ مطمئن ہو جائیے اور بے فکر ہو کر کے غیر مسلم کو بھی قربانی کے گوشت سے یاد کیجئے اور اپنی عید کو اپنی بقرعید کو ان کے درمیان میں بھی بانٹیے چار پانچ طرح کا پانچ طرح کے مسئلے ہیں جس میں گوشت کو آپ گھر نہیں رکھ سکتے ماندار رشتدار کو دے نہیں سکتے آپ کو باتنا پڑے گا یہ حساس مسئلے ہیں جن کو میں آپ کے سامنے لانا ہوں کسی نے نینت کے قربانی کی اس کا گوشت گھر میں نہیں رکھ سکتے ماندار رشتدار کو دے نہیں سکتے سارا باتنا پڑے گا وسیعت کی قربانی ہے مرنے سے پہلے وسیعت کیا پیسہ چھوڑا اسی پیسے سے قربانی ہو رہی ہے اس کے گوشت کو مکمل باٹنا پڑے گا پچھلے سال کی قضا قربانی ہے پچھلے سال کی باقی قربانی ہے جو اس سال دے رہے ہیں اس کا سارا گوشت باٹنا پڑے گا جانور زبا ہونے سے پہلے بچہ جن دیتا ہے اس بچے کو صدقہ کرنا پڑے گا جانور رہ گیا قربانی کا دین نکل گیا اس جانور کو صدقہ کرنا پڑے گا اسے اگر زبا کر دیا اس کا گوشت بانڈ دینا پڑے گا آخری مسئلہ بتا رہا ہوں اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں جانور اگر آپ خرید رہے ہیں تو دیکھئے کون سے جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی میں آسان سا وصل آپ کو بتا رہا ہوں پہلے سنگھ کو دیکھئے سنگھ ہے یا نہیں سنگھ اگر نہیں ہے پیدائشی نہیں ہے ٹوٹ گیا ہے جڑ سے نہیں چھوٹا ہے چل جائے گا اگر اکھڑ گیا ہے جڑ سے سنگھ جڑ سے اکھڑ گیا ہے تو قربانی نہیں ہوگی اس کے بعد سر کو دیکھئے کہ جانور پاگل تو نہیں ہے پاگل ہے چارہ نہیں کھاتا ہے قربانی نہیں ہوگی پاگل ہے چارہ کھاتا ہے قربانی ہو جائے گا اس کے بعد کان کو دیکھئے سراخ ہے ہٹا ہوا ہے چھیرا ہوا ہے چل جائے گا قربانی ہو جائے گی جانور کے کان ہی نہیں دو کان میں ایک نہیں ہے یا تو ایک کان ہے دوسرا کان نہیں ہے یا جانور کا کان کٹ گیا ہے ایک ہی کان کٹا ہو لیکن ایک تہائی یا اس سے زیادہ کٹا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی اس کے بعد جانور کی آنکھ کو دیکھئے اندھا نہ ہو چاہے ایک آنکھ کا اندھا ہو چاہے دونوں آنکھ کا اندھا ہو اس کی قربانی نہیں ہوگی ناکھ کٹی ہری ہے قربانی نہیں ہوگی موں میں دانت نہیں ہے مکر چارا کھاتا ہے قربانی ہو جائے گی موں میں دانت نہیں ہے چارا نہیں کھاتا ہے قربانی نہیں ہوگی موں میں زبان نہیں ہے بکری ہے قربانی ہو جائے گی موں میں زبان نہیں ہے بڑا جانور ہے قربانی نہیں ہوگی اس کے بعد پیر کو دیکھئے اگر پیر کا لنگڑا ہے اور زمین پر ٹھیکتا ہے قربانی ہو جائے گی پیر کا لنگڑا ہے زمین پر پیر کو ٹھیکتا نہیں ہے قربانی نہیں ہوگی جانور کا پیر کٹا ہوا ہو چاہے ایک ہی پیر کٹا ہوا ہو ایک تہائی اس سے زیادہ کٹا ہوا ہو قربانی نہیں ہوگی جانور کے چمڑے کو دیکھئے چمڑے پر بال ہے یا نہیں اگر بال نہیں ہے جانور موٹا ہے قربانی ہو جائے گی جانور کے چھڑے پر بال نہیں ہے لیکن موٹا نہیں ہے قربانی نہیں ہوگی جانور کو دیکھئے بیمار تو نہیں ہڈی میں اگر مغز نہیں ہے بہت بیمار ہے قربانی نہیں ہوگی جانور کی دن کو دیکھئے وہ کمل کٹ گئی ہے یا ایک تہائی اس سے زیادہ جانور کی سرین کو دیکھئے کٹ گئی ہے ایک تہائی اس سے زیادہ جانور کے تھن کو دیکھئے خوشک ہو گئے ہیں یا کٹے ہوئے بکری کا ایک تھنگ کٹا ہوا ہے یا خوشک ہو گیا بھینس کے دو تھنگ کٹے ہوئے ہیں یا خوشک ہو گئے ہیں پوٹنی کے دو تھنگ کٹے ہوئے ہیں یا خوشک ہو گئے ہیں تو قربانی نہیں ہوگی ان سب کو دیکھ کر کے اور اخلاص سے ہم انشاءاللہ قربانی کریں گے قربانی رنگ لائے گی اللہ ہمارے دل کی دنیا کو بدلے گا ہوا ارشاد دونوں کو عرب کی سمت لے جاؤ خدا کے آسرے پہ وعدے بتہاں میں چھوڑاؤ پیمبر نے دعا کے پادر سوادی سے روح موڑا جنابِ حاجرہ کو اور بچے کو یہی چھوڑا نہ دانا تھا نہ پانی تھا بھروسہ تھا فقط رب پر بڑھی جب دھوپ کی گرمی تو جانانے لگی لب پر یوں ہی بس سات بار آئیں گئی پانی نہیں پایا چٹانے سرخ پائیں دشت شولہ پری پایا رگڑتے ایڑیاں دیکھا زمین پر اپنے بچے کو پکارا حاجرہ نے کپ کر اللہ سرچے کو جہاں پر ایڑیاں پر چنے رگڑی تھی بنا چاری ہوا تھا چشمہ آبے سردو شیری کا وہاں جاری یہ پہلا یہ پہلا موجزہ تھا پائے اسماعیل کمسی سے یہ چشمہ جس کا زمزم نام ہے جاری ہے اس دن سے یہ چشمہ جس کا زمزم نام ہے جاری ہے اس دن سے آخری پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے یہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے اللہ نے حضرت ابراہیم سے چھے امتحان لے اور سارے امتحان میں حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے مسلمان تھے باپ گھر میں مسلمان نہیں تھا باپ نے کہا اسلام چھوڑو اگر اسلام نہیں چھوڑو گے تو ہمارا گھر چھوڑنا پڑے گا تو کہا کہ میں آپ کا گھر تو چھوڑ سکتا ہوں اسلام چھوڑ نہیں سکتا دوسرا امتحان ہوا قوم نے کہا اسلام نہیں چھوڑو گے تو آگ میں چلنا پڑے گا تو کہہ دیا آگ میں چلنا تو گوارہ ہے جان تو دے سکتا ہوں اسلام چھوڑ نہیں سکتا بادشاہ سے مناظرہ ہوا بادشاہ ہار گیا لالچ دیا اسلام چھوڑ دو یہ دیں گے اسلام چھوڑ دو وہ دیں گے تو کہا تم سب تمہارا سب کچھ دیا ہوا تم کو مبارک ہو میں اسلام چھوڑ نہیں سکتا لالچ میں نہیں آئے چوتھا امتحان ہوا اگر تم اسلام نہیں چھوڑو گے بادشاہ نے دھمکی دی نمرود نے دھمکی دی اگر اسلام نہیں چھوڑو گے تو ہمارے ملک کو چھوڑنا پڑے گا تو کہہ دیا میں ملک چھوڑ سکتا ہوں اسلام چھوڑ نہیں سکتا پانچوان امتحان ہوا اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ بچے کو الگ کر دو بچے کی ماں کو جدا کرو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے بیابان وادی میں جنگل میں چھوڑ آؤ بچے کو چھوڑ آؤ بچے کی ماں کو چھوڑ آؤ بچے کو چھوڑ دیا ماں کو چھوڑ دیا پلٹ کر کے دیکھا بھی نہیں اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے آخری امتحان ہوا جب بیٹا بڑا ہوا تو کہا کہ اس بیٹے کے گلے پر چھوڑی چلا کر کے دکھاؤ تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا اللہ کا یہ حکم ہے بیٹا حکم پر قربان ہونے کے لئے تیار ہوا قربان ہونے سے پہلے باپ سے کہتا ہے کہ اببا حضور میری چار فرمائش پہلی فرمائش یہ ہے آپ چاکو کو تیز کرنیجئے میری دوسری فرمائش ہے میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندیجئے میری تیسری فرمائش ہے میرا اچھے گا آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف کر دیجئے میں سجدے کی حالت میں قربان ہونا چاہتا ہوں میری آخری خواہش ہے جب میں قربان ہو جاؤں تو میرے اب اببو جان میرے کپڑے کو میرے جسم سے اتار کر میری ماں کے حوالے کر دیجئے گا اور کہیے گا آپ کا بیٹا کامیاب ہو گیا اللہ کے حضور قربان ہو گیا اس وقت حضرت عمرہیم کو جوش آیا جسواتی ہو گئے اور کہنے لگے اے میرے پروردگار یہ کیا تماشا ہو رہا ہے یہ کیا ماجرہ ہو رہا ہے تو نے ہی گڑھاپے میں بیٹا دیا اسی بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اے میرے پروردگار میرے بچے پر رحم فرما مجھ پر رحم فرما پیدر بولا کہ بیٹا جب میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالہ باب دیکھا ہے یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو زباہ کرتا ہوں خدا کے نام سے دے لہوں میں ہاتھ برتا ہوں کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے خدا کے حکم پر بندہ بے تعمیل حاضر ہے مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹھی پاگ لی جیے گا میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دی جیے گا مشیت کا مگر دری آئے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگ تا کٹنے نہیں پایا ہوئی جبرین نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا کہا بس انتہا مقصود تھائی سار جرت کا یہ تاتھ اور قربانی یہ تاتھ اور قربانی ہمی من سور یزدانی کہ جنت سے یہ پھیڑا گیا ہے بہر قربانی نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سکھائی تو نے دین رہ کر شہر کے گھر میں بلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے رفتر میں تھکے کے چکر میں تو روتی بھی گئی بڑی شہر کی طاق میں تھے کے چھوٹی بھی گئی نہ مانی بات وائز کیے تھے پتلوں کے چکر میں تو لگ ہوتی بھی گئی و آخر دعوانا الحمدللہ